السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں بنے ہوئے نشانات جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں آج ہم لوگ جانیں گے کہ یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سین لکھ ہوئی آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کافی دن ہو گئے آپ کو ویڈیو نہیں ملی کیونکہ میں فتح پور سیکری اور آگرہ دونوں جگہ پر کچھ پروگرام تھے چار شہ دن جو ہے میرا سفر رہا تو آج میری کل میری واپسی ہوئی تھی آج ہم لوگ جانیں گے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ جو چھوٹی سی سین ہے یہ بن کر آتی ہے دیکھیں سکرین پر آپ دیکھئے گا یہ تیس میں پارے کی سورہ المتففین ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ سکتہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سکتہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اسی طرح سے ایک سورہ اور ہے اس سے پیچھے جی کہاں گیا یہ دیکھیں سورہ القیامہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ سکتہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوگا کہ سکتہ نہیں لکھا آئے گا سین لکھا ہوا آئے گا تو یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سکتہ لکھ کے آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا رکنا ہے لیکن رکنے کا مطلب یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آیت والا رکنا نہیں ہے سانس نہیں توڑی آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے رک جانا ہے مثال کے طور پر دیکھیں یہ آیت کلابل ٹھیک ہے تو کلابل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون یہ رکنا کہ آپ رکو تو لیکن سانس مت توڑو سانس بالکل بھی نہیں توڑنی ہے دوبارہ پڑھ کے دکھاتوں میں دیکھئے کلابل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون یہ ہوتا ہے سکتے کا مطلب کہ رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے دوسری صورت دیکھیں آپ سورہ قیامہ میں سورہ القیامہ میں یہ دیکھیں آپ وَقِيلَ مَنْ رَاقْ تھوڑا سا رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے وَقِيلَ مَنْ رَاقْ دیکھیں میں پیچھے سے پڑھ کے دکھاتا ہوں تَظُنُّ اَن يُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقْ یہ اس طرح سے تو رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ اس کا مطلب ہے دو سیکنڈ تین سیکنڈ اتنی سی دیر رکنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے سکتے والے نشان کا مطلب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ